اے سرزمین ہندوستان تیرے انجا نساروں جانوازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیا جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا سن انیس سو نینیان بے پڑوسی ملک پاکستان نے بغیر کسی آبھاس کے اپنے سینکوں کو لو سی پار کر بھارت کی سیما کے اندر بھیج دیا جنرل پرویز مشرف جنرل کا پلان سیدھا اور صاف تھا سردیوں کی چرم پر پرشکشت کمانڈوز کو جہادی جامہ اڑھا کر بھارت کی سرحت کے پار بھیجنا وہاں پوست اور بنکر پر قبضہ کر کے کشمیر اور لڈاک کو جوڑتی کڑی کو توڑنا دراس سیکٹر کی مشکو گھاٹی مارپولا ریچ لائن کارگل کے آس پانس کاکسر بٹالک سیکٹر چور باتلا سیکٹر اور سیاچین کے دکشن میں ترتک پر پاکستانی فوج نے دھوکے سے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیفننس اور اب کالیا کی اگوائی میں نکلی پٹرولنگ پارٹی بڑے ارہس میں ڈنگ سے غائب ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد ان کا کشت وکشت شو پاکستانی سینہ نے ہمیں سوپا جس نردیتہ سے انہیں مارا گیا تھا پرشکشت پاکستانی فوجیوں کی ہی کچھ اشتہ تھی تدکالین پردھان منتری شریعت البحاری باچ بھی بڑوسی دیشوں کے ساتھ ست بھاونہ میں وشواس رکھتے تھے پر پاکستان کے اس چھک کر حملہ کرنے کی سانسش سے وہ اتیانت شکت ہو تھے ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے اور اپنی شکتی کا بھی پردرشن کر سکتے ہیں لڑائی کے پرنام کے بارے میں بھی میرے من میں کوئی زندے نہیں ہیں ہماری وجہ نشجت ہے اور ہم کی یہی ہو کر دکھائیں گے انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو بغیر ایک پل گوائے دشمن کی کھولی کا جواب گولوں سے دینے کا آدیش سنائے تو بھارتی سیناؤں نے ترنت ایکشن لیتے ہوئے یودھ کا اعلام کر دیا چیف آب آرمی سٹاف چنڈر ویپی ملک نے ترتر میں لڑی گئی کارگل کی جنگ اپنے آپ میں سینک رن نہیں تھی اور ساس کا ایک ادارن ہے آپریشن کا نام تھا آپریشن ویجے تھل سیناؤں دشمن کو کھدیر رہی تھی اب آسمان سے آگ پرسانے کی پاری تھی ورطمان وائو سیناؤں پرمک ونگ کمانڈر بی ایس دھنوہ کارگل یودھ کے دوران فائٹر سکوارڈرن کے کمانڈنگ آفسر تھی سکوارڈرن لیڈر اجائے اہوجا کے نچکیتا اور سکوارڈرن لیڈر رگنات نامبیار جیسے دلیر فائٹر پائلٹ بھی کارگل کے ہوای حملوں میں نائک کے طور پر اُبھرے نام دیا گیا آپریشن سفید ساغر اسی دوران بھارتی نو سیناؤں بھی سکری ہو اُٹھی وائس ایڈمنر مادویندر سنگھ کی اگواہی میں پوروی اور پششمی بیڑے اکترد ہوئے اور ترنت اُتری عرب ساغر سے کراچی بندرگاہ کی گھیرہ بندی کر دی گئی بھارتی نو سیناؤں کے اس مشن کا نام تھا آپریشن تلوار اتحاس بدلنے جا رہا تھا بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم او رکھ موڑ دیئے بھارتی نو سیناؤں کے چٹانوں کو دھول بنایا ہے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم سیوکنال جوشی ریڈیو سیٹ لفتہ دن آدھر مانکر وز کپچڑ دمائے کمپنیز سکسس کنالواز یہ دل مانگے مور اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی نین سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی وستفت پلاننگ اور رن نیت کے انسار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے عوصت بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سمان کی چنتہ اپنی جانت سے کہیں سے آتا تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی وجہ کا ڈنکہ بجنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اُبھر رہا ہے کارگل کی یہ وجہ اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس یدھ میں بہی خون کی ہر ایک بوندنے ہمارے آج کو سیچائے وہی خون پریڑنا دیتا ہے بڑھو آنکے مت رکو پوری شکتی سہت نربہتہ سے ہر اصمبف پہاڑ اسی طرح جیت لوں سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ بھوم پرچولیت ہو جب سمپورن وشو کے شیر شکھر پر بھارت کا دھوج پھیلائے گا تب میرے دیش واسیوں ہر دن ویجہ دیوست کہلائے گا مہ بھارتی کے لیے تو بھی ترنگا اوڑ کر کے ایسے ہر کسی کو میں آج زمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آپ سے آوہن کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 ماترم بندے ماترم